بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ازربائی جان سلسل ہمارے علاقوں پر چڑھائی کر کے قبضہ کر رہا ہے اس جنگ میں ہم نے اپنے کئی فوجیوں کو کھو دیا ہے پاکستان اور ترکی کی حمایت کی وجہ سے ازربائی جان ہمارے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے ترکی اور پاکستان کی فوجیں ازربائی جان کے ساتھ مل کر ہمارے علاقوں میں گھس چکی ہیں وائس آف امریکہ کو دیا گیا ارمینیا کے وزیراعظم کے جانب سے انٹرویو نے حلچل مچا دی ہے ترکی پاکستان اور ازربائی جان کس طرح ارمینیا کی فوج کو مار رہے ہیں اس حوالے سے ارمینیا کے وزیراعظم کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو کل ازربائی جان کے وزیراعظم نے قوم کو خوش خبری سناتے ہوئے کہا کہ ازربائی جان نے ارمینیا سے اپنے بیس لاکے شڑوا لیے ہیں لیکن دس لاکوں میں ابھی بھی ارمینیا کی فوج قبضہ جمع ہوئے بیٹھی ہے اگر ارمینیا کے اپنی فوج واپس نہ ہٹائی گئی تو ازربائی جان بڑی کاروائی کر سکتا ہے اور دوسری جانب وائس آف امریکہ کو دیئے گئے انٹرویو میں ارمینیا کے وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے لیکن ازربائی جان ارمینیا کے بہت سارے لاکوں پر گولہ باری کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ارمینیا کے شہرنیوں سمیت کئی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور ازربائی جان نے لاکوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے دوستو ارمینیای وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی ازربائی جان کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان کے کئی ہزار فوجی اس وقت باکو میں مجود ہیں اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ ازربائی جان کے ساتھ پاکستانی اور ترکی فوجیں بھی ارمینیا پر حملہ کر رہے ہیں ارمینیای وزیراعظم کا مزیر یہ بھی کہنا ہے کہ یون کو چاہیے کہ وہ پاکستان اور ترکی کی فوج کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے اس کے علاوہ وہ پاکستان اور ترکی کے جھنڈے جو ازربائی جان کے شہروں میں لہرائے گئے جس کی وجہ سے دنیا ابھی بھی سکتے میں ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور کمیٹ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا